اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم سی گیو ڈسکشن کا لیکچر ہم یہاں کنڈک کرنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے آج کی اس لیکچر میں ہم چپٹر نمبر فورٹین میکنیٹیزم اینڈ الیکٹرو میکنیٹیزم کے ہم ایم سی گیو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جن کو واتس ایپ گروپ میں تھیوری کے لیکچر جو سینڈ کیے گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے اور ان لیکچر کو دیکھنے کے بعد آج کی اس ایم سی گیو ڈسکسن میں وہ شامل ہوں گے تو ان کو بہت زیادہ آسانی ہوگی تو سب سے پہلے ایم سی گی نمبر ون کی ہم بات کرتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ٹرانسفورمر کی ٹاپک سے ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسفورمر کی جو پرائمری کوئل ہے اس کے نمبر آف ٹرنز کتنے ہیں 500 ٹرنز جبکہ اس کے سیکنڈری کوئل کے جو نمبر آف ٹرنز ہیں وہ کتنے ہیں 500 پرائمری میں تھے سیکنڈری میں 5000 ٹرنز ہیں دس گناہ زیادہ ہمیں کہا جا رہا ہے پرائمری اس کنیکٹیڈ ٹو این اے سی سپلائی آف ٹوئنٹی وارٹ پرائمری کا جو وولٹیج ہے وہ کتنا ہے ٹوئنٹی وارٹ اور اس کی فریکوینسی جو ہے وہ 50 ہرٹس ہے ہمیں کہا جا رہا ہے سیکنڈری کوئل کا آوٹ پوٹ کیا ہوگا تو یاد رہے ٹرنسفورمر کی جو ٹائپس کیا جو لیکچر جن بچوں نے لیا ہوا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا کہ سٹیپ اپ ٹرنسفورمر جو تھا وہ وولٹیج کو بڑھا دیتا ہے اسی طریقے سے جو ہے فریکوینسی جو ہوتے ہیں وہ سٹیپ اپ ہو یا سٹیپ ڈاؤن ہو وہ فریکوینسی میں کوئی جب تبدیلی کرنے کی ان کے اندر صلاحیات نہیں ہوتی تو فریکوینسی جو ہوگی وہ دونوں کی سیم ہوگی پرائیمری کی اگر 50 ہرٹس ہے تو سیکنڈری کی بھی وہی ہوگی اب جو وہ نمبر آف ٹرنس یاد رکھئے گا نمبر آف ٹرن اور وولٹیج کے درمیان سوری وولٹیج اور نمبر آف ٹرن کے درمیان جو ہے وہ کونسلیشن ہوتا ہے ٹرانسفورمر میں ٹرانسفورمر میں ڈائریک ریلیشن ہوتا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا فورملا اپلائی کر لیں فورملا یہ تھا ای پی آور ای ایس برابر ہے این پی آور این ایس اس میں آپ انٹر کی طرح جو ہے وہ ویلیو پوٹ کریں ویلیو پوٹ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں سیکنڈری کا وولٹیج نکال سکتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ اگر آپ کی پاس ٹائم بہت کام ہے بہت سپیٹ سے آنسر دینا ہے تو آپ دیکھیں نمبر آف ٹرنس یہاں فائف آنڈرڈ ہے یا فائف آنسر دس گنا بڑھ گئے تو وولٹیج بھی کیا ہو جائے گا کیونکہ دونوں کے دن میں ڈائرگ لیشن ہوتا ہے وولٹیج بھی ٹین ٹائمز بڑھ جائے گا فریکوینسی جو ہوتی وہ ٹرانسفورمر میں سیم رہتی ہے اس پر کوئی فرق نہیں بڑھے گا تو ٹوینٹی وولٹ ہے تو ٹوینٹی کو ٹین ٹائمز بڑھا دو تو کتنا ہو جائے گا ٹو ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ یہاں پہ بھی ہے ٹو ہنڈرڈ یہاں پہ بھی ہے لیکن یہاں فریکوینسی بھی اس نے بڑھا دی ہے جبکہ فریکوینسی ٹرانسفورمر میں کیا رہتی ہے سیم رہتی ہے فریکوینسی وہ تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ ٹو ٹوینٹی ہے تو ٹین ٹائمز کر دیا ٹو ہنڈرڈ وولٹ کیونکہ نمبر آف ٹین ٹائمز بڑھے ہیں وولٹیج بھی دس گناہ بڑھا دو فریکوینسی سیم رہے گی تو یہ شورٹ ٹیکنیک کے ذریعے بغیر پیپر اور پینسیل بغیر کیلکولیشن کے آپ نے آنسر دی دیا اور اس کا آنسر جو ہے وہ کیا ہے اے ٹو ہنڈرڈ وولٹ ان فیفٹی ہرٹس جبکہ آپ فرمولے میں ویلیو پٹ کریں گے تب بھی آنسر یہی آئے گا اسی طریقے سے اگلا سوال ہمارے پاس ہے the number of turns in the primary coil of a transformer is 200 and the number of turns in the secondary coil is 10 if 240 وولٹ AC are applied to the primary the output of the secondary we will be ہمیں کہا جا رہا ہے Double of turns جو primary coil کے اندر ہیں transformer کے وہ کتنے ہیں 200 اور ہمیں کہا جا رہا ہے Dual of turns جو secondary کے اندر ہیں وہ کتنے ہیں 10 کتنے گناہ کا فرق ہے 20 گناہ کا فرق ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ primary کا جو وولٹ اجز primary کا جو وولٹ اجز وو 240 ہے ہمیں secondary کا wولٹ اجز بتانا ہر unit سیمپل یہاں تو 20 سے اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا 12 وولٹ آپ اس کو سمپلی کیونکہ 20 گناہ کا فرق ہے نا 200 سے نمبر آف ٹن ٹین ہے تو سین یہاں 240 وولٹ تھا تو یہ وولٹیج بھی کیا ہو جائے گا 20 گناہ کم ہو جائے گا تو 240 کو آپ کیا کریں گے سمپلی بغیر پیپر پینسل وغیرہ استعمال کیا آپ نے مائنڈ میں اس کو 20 سے ڈیوائیڈ کر دیا تو آپ کے باس آنسر آ جاتا ہے 12 وولٹ اس ایم سی کیو کا آنسر ہے تیسرا ایم سی کیو ہے which quantity is increased in step down transformer step down transformer میں کون سی quantity جو ہے وہ بھر جاتی ہے step down transformer وہ ہوتا ہے جو وولٹیج کو کم گر دیتا ہے نا primary سے secondary number of turns بھی اس کے گیا ہوتے ہیں primary کے مقابلے میں secondary کے کم ہوتے ہیں frequency سیم رہتی ہے البتہ current کو وہ بڑھا دیتا ہے تو جنہوں نے types of transformer ہمارا لیکچر لیا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ step down transformer کیا چیز بڑھا دیتا ہے current بڑھا دیتا ہے یاد دکھے گا والٹیج کو کم کر دے گا پاور اگر ideal transformer رہے تو سیم رہے گا frequency بھی سیم رہے گی اور اسی طریقے سے which quantity is increasing step down transformer میں تو current کو وہ بڑھا دیتا ہے اسی طریقے کی quantity that remain unchanged in a transformer transformer میں کون سی چیز جو ہے وہ unchanged رہتی ہے تو ابھی ہم نے discuss کیا تھا frequency جو ہوتی ہے وہ unchanged رہتی ہے number five the direction of induced current is such that it opposes the very cost that has produced it this is the law of ہمیں کہا جا رہا ہے کہ induced current کی جو direction ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس direction میں ہوتی ہے کہ جس وجہ سے وہ produce ہوتا ہے اس کو oppose کرتا ہے یہ کس کا لو ہے تو یہ statement ہے ہمارے پاس کس کی lens low کے یہ statement کس کی ہے lens low کی اور یاد رہے lens low کا detail lecture statement کے ساتھ اس کے aptitude میں آنے والے تمام سوالات کے ساتھ lens low کا lecture ہے امید ہے جنہوں نے attain کیا ہوگا تو اس کو statement پہ چاننے میں کوئی مشکل بات نہیں ہوگی تو a is the answer number six a charge particle is moving in a uniform magnetic field then ایک charge particle ہے جو uniform magnetic field میں کیا کر رہا ہے move کر رہا ہے then a میں کہا جا رہا its momentum changes but total energy remain the same اس کی momentum میں تبدیلی آئے گی total energy same رہے گی b میں کہا جا رہا both momentum and total energy remain the same دونوں same رہے گی c میں کہا جا رہا ہے both changes d میں کہا جا رہا ہے total energy change but momentum remain same ہمیں کہا جا رہا ہے total energy میں تبدیلی آئے گی جبکہ momentum same رہے گا ایک اور بات میں آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں flaming's left and rule پر ہمارا ایک پورا لیکچر ہے جس کا لنک آپ کو وارس اپ گروپ میں provide already کر دیا گیا ہے وہ student جو ہمارے registered ہیں تو اس میں میں کہا آپ کو recall کروا ہوں کہ ایک charge particle جو ہوتا ہے وہ uniform magnetic field میں آتا ہے electron ہوتا ہے تو downward چلے جاتا ہے کیسے جاتا ہے flaming's left and rule کے ذریعے بتایا تھا proton اگر invert magnetic field میں داخل ہوتا ہے تو وہ upward چلے جاتا ہے کیسے چلے جاتا ہے flaming's left and rule کے ذریعے ہم نے پورا وہاں explain کیا ہوا ہے تو direction change ہو گئی direction change ہو گئی تو وہ چیزیں جو vector quantity ہیں وہ تبدیل ہوں گی کیونکہ momentum vector quantity اور momentum جو ہے اگر vector quantity ہے تو direction change ہونے پر momentum میں بھی تبدیلی آئی گی لیکن total energy جو ہوگی وہ same رہے گی کیونکہ اس کی speed پر کوئی فرق نہیں پڑتا صرف direction وہ کیا رہے گی same رہے گی تو number six کا correct answer جو ہے number seven number seven کے ہم بات کرتے ہیں a particle moving in a magnetic field has increased its velocity than the radius of the circle is ایک particle ہے جو magnetic field میں move کر رہا ہے اور ہمیں کہا جارہا اس کی velocity میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے radius پر کیا کرو ہے اس کو پورا سرکل بھی کیا کر سکتے ہیں بڑے لیول پہ بات کریں گے تو یہ پورا سرکل میں آ جائے گا اور اس condition میں وہ force سنٹر کی طرف لگتی ہے جسے centipetal ہم force کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جسے centipetal force کہتے ہیں اور اس کا فرمولہ ہمارے پاس ہے fc بڑابر ہے mv square over r یہ ہے اب دیکھو کیا کہنا چاہا رہا ہے a particle is moving in a magnetic field has increased its velocity than radius of the circle radius پہ کیا فرق پہ رہیگا تو r کو میں وہاں لے کے چلے جاتا ہوں f r بڑابر ہے mv square اب اس کے mass میں کوئی تبدیل نہیں ہے mass constant force uniform magnetic field میں ہے force اس کو اپلائے ہونے سیم ہے اب اگر اس کی velocity میں اضافہ ہوگا تو radius میں بھی کیا ہوگا تو ریڈیس میں بھی کیا ہو جائے گا تو ہمیں کہا جاتا ہے has increase in its velocity velocity میں اضافہ ہو رہا ہے then its radius of the circle radius بھی کیا ہو جائے گا radius میں بھی اضافہ ہوگا تو 7 کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے b increases number 8 a step of transformer has transformation ratio of 3 ratio 2 what is the voltage in secondary if the voltage in primary is 30 ہمیں کہا جا رہا ہے step of transformer ہے جو voltage بڑھانے کا کام کرتا ہے اس کا transformation ratio ریشو جو ہے وہ کیا ہے 3 ratio 2 ہمیں کہا جا رہا ہے what is the voltage in secondary secondary کا ہمیں voltage بتانا ہے if voltage in primary is 30 volt اگر primary voltage 30 ہے تو ہمیں secondary بتانا ہے transformation ratio کے اگر میں بات کروں نا اس کا مطلب جو ہے ns upon np بڑابر ہوتا ہے اس upon ep یہ formula تھا transformation ratio کہہ رہا ہے 3 ratio 2 اس کا مطلب secondary اور primary coil کا number of tons کا ratio 3 upon 2 اب ہمیں primary voltage جو دیا گیا ہے سوال میں primary voltage 30 primary voltage ہمیں دیا 30 ہمیں کہا جا رہا ہے secondary voltage بتانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے secondary voltage ہمیں معلوم کر کے بتانا ہے simple 30 کو واہ لے کے چلی جاؤ یہ کتنا ہو جائے 90 divided by 2 secondary ہمارے پاس جو voltage ہے وہ کتنا آ جائے گا secondary voltage ہمارے پاس آ گیا ہے 45 volt secondary کا voltage ہمارے نمبر 9 the best material for the core of a transformer is یار رکھے گا transformer کی جنہوں نے construction والا lecture ہمارا attain کیا ہوا ہے ان کو بہت آسانی سے پتا ہوگا soft iron core the best material for the core of a transformer is soft iron core جو ہے تو construction والا transformer کا جنہوں نے lecture attain کیا ہے ان کو یہ معلوم ہے اسی دیکھے سے transformer works on the principle of transformer کون سے principle پر کام کرتا ہے تو جنہوں نے transformer کا basic lecture جو attain کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ transformer mutual induction کے principle پر کام کرتا c is the correct answer number 11 which one is not electromagnetic wave یہ 4 option ہمیں دیئے گئے ان میں سے پوچھے جا رہا ہے کہ کون سا option جو ہے وہ electromagnetic wave نہیں ہے پہلا option ہے radio wave b x rays c ultra wallet radiation اور d میں کہا جا رہا ہے ultrasound دیکھو sound sound longitude wave کے example ہے لہٰذا 11 کا correct answer d ہے longitudinal wave کے example ہے electromagnetic wave کے اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھو یہ mechanical wave میں آ جائے گا ultra wallet x-rays اور radio wave یہ تینوں کیا ہیں electromagnetic waves ہے correct answer 11 ka d number 12 the core of a transformer is laminated so that is mcq کے لیے آپ نے power loss in transformer والا جو lecture آپ کو ہمارے registered بچوں کو workshop group میں provide کیا گیا ہے power loss in transformer transformer کا lecture جنہوں نے attain کیا ہو گا تو ان کو پتا ہو گا transformer کی core کو laminated کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہوتی ہے correct answer c energy losses due to a d current may be minimized a d current جو minimize کرنے کے لیے transformer کو heat up سے بچانے کے لیے لیے laminated کرتے ہیں layers کی شکل میں بناتے ہیں تو میری suggestion ہے کہ اس lecture کو لازمی دیکھے گا number of turns in a coil are double the EMF will get تو یہاں دکھے گا کہ EMF اور number of turn کے درمیان koncelation ہوتا ہے transformer میں direction ہوتا ہے number of turn ہم بڑھائیں گے تو EMF بھی بڑھے گا یہاں کہہ رہا ہے لنسلو جو ہم نے ڈیٹیل پروائیڈ کی تھی اس میں کہا جا رہا ہے when a magnet is moved with its north pole towards a coil placed in close circuit than the nearest face of the coil ہمیں کہا جا رہا ہے جب magnet کے north pole کو اگر ہم کسی کوئل کی قریب دیکھے آتے ہیں تو nearest فیس کوئل کا کیا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے ہمارا lens low لیکچر جو دیکھنا ضروری ہے اس ساری condition بتائی ہے کہ north کو قریب لے کر آئیں گے تو سامنے کون سا پول ہوگا اور سامنے کون سا پول ہوگا اور کیوں ہوگا وہ ساری condition ہم نے explain کی ہے تو جنہوں نے لنس clockwise move کرے گا کب clockwise current move کرے گا وہ ساری condition ہیں تو lens low لیکچر اگر آپ انشاءاللہ attain کر لیں تو آپ بولیں گے سر یہ تو بلکل basic سوال تھا نمبر 15 alternating current is transmitted to distant places alternating current کو ہم کیا کرتے ہیں alternating current کو دور دراز ہم provide کرتے ہیں کیسے a میں کہا جارہ at high voltage and low current b میں کہا جارہ at high voltage and high current c میں کہا جارہ at low voltage and low current d میں کہا جارہ ہے at low voltage and high current alternating current کو ہم distance places پر apply جو ہم کرتے ہیں وہ high voltage اور low current پر کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے i square r loss کم ہو یاد دکھے گا power loss in transformer والا جو بات ہے نا کیونکہ current جتنا زیادہ ہوگا تو اس formula کے مطابق power loss بھی کیا ہوگا اتنا زیادہ ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں transformer میں voltage ہم بہت زیادہ بڑھا دیتے 15 کا correct answer ہمار پاس a ہے اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اگلے سوال کی اگلے سوال ہمار پاس جو ہے the electromagnetic waves travel with a velocity electromagnetic wave کی جو velocity کی بات ہو رہی ہے جس کا correct answer ہمار پاس کیا ہے تمام electromagnetic wave کی رفتار جو speed of light کے برابر ہے 3 exponent 8 meter per second equal to velocity of light پھر سے دکھیں سے the velocity of electromagnetic wave is parallel تو یاد رہے یہ سوال نہیں ہے chapter 16 کا ہے electromagnetic wave کا formula ہے وہ e cross b ہے electric field اور magnetic field دونوں کا یہ cross product ہوتا ہے electromagnetic بھی ہے یاد رہے یہ chapter کا نہیں ہے گلتی سے chapter 16 کا یہ mcq آگیا number 18 AD current is produced when اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ AD current جو ہے وہ کیسے produce ہوتا ہے a metal is kept in varying magnetic field b میں کہا جا رہا metal is kept in steady magnetic field a circular coil is placed in power loss in transformer wala lecture آپ نے atten کیا ہوگا تو آپ اس کا correct answer معلوم ہوگا metal is kept in varying magnetic field magnetic field میں بار بار تبدیلی کی وجہ سے metal کی جو سرفیز ہوتی وہ heat up ہونا شجاتی ہے جس کی وجہ سے AD current produce ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے transformer کی call کو laminated کرتے ہیں تو یہ theory best سوال ہے تو power loss in transformer wala lecture آپ کا دیکھنا ضروری ہے اسے دیکھے سے AD current may be reduce by using AD current reduce کرنے کا طریقہ بھی power loss میں بتا ہوا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا laminated core of soft iron کیونکہ core جو laminated core of steel یہاں کے soft iron تو transformer کا جو core ہوتا ہے transformer کا جو core ہوتا وہ کس سے بنا ہوتا soft iron سے تو ہمارے پاس correct answer کیا ہوگا laminated core of soft iron laminated کرتے ہیں یہ پورا theory based سوال تھا تو power loss in transformer والا topic دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں mc کیوں آپ کو بہت ہی basic لگیں گے number twenty کی بات کر رہے ہیں two coils are placed close to each other the mutual inductance of the pair of coils depend on دو coil ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے mutual inductance کس پر depend دیکھو بھئی mutual inductance کا آپ نے پورا topic دیکھنا ہے ہم نے lecture provide کیا ہے اس کا formula drive ہوتے بھی بتائیں دو coil ہوتی ہیں اب mutual induction کی ہم بات کرتے ہیں primary coil میں current میں تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے magnetic field میں تبدیلی آئے گی اور magnetic field میں جو تبدیلی a the current in the two coil mutual induction میں دونوں coil سے current گزارتے نہیں ہم صرف primary coil سے گزارتے a option نہیں b میں کہا جا رہا ہے current rate of change دیکھو اس میں تو کہہ رہا ہے the current in two coil mutual induction جو ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے rate of change of current in primary coil primary coil میں جتنا تیزی سے current میں تبدیلی ہوگی اتنا زیادہ secondary میں کیا ہوتا ہے voltage produce ہوتا ہے تو یہاں جو کہہ رہا ہے two coils are placed close to each other the mutual inductance of the pair of coil depend on a میں کہہ رہا ہے the rate of change of current پہ depend لیکچر دیکھئے گا جس میں پورا ڈیٹیل میں بتا ہوا کہیں بھی material کا ذکر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس correct answer کیا ہوگا relative position and orientation of the two coils دونوں coil کی position پہ depend کرے گا کیونکہ اگر فاصلہ زیادہ ہوگا تو flux leakage زیادہ ہوگا دونوں کو قریب قریب ہونا ضروری ہے اگر ان کی position اگر دور دور ہوگی تو primary کا جو magnetic field ہوگی وہ secondary تک صحیح طریقے سے transfer نہیں ہو پائے گی اسی لئے mutual induction پر بھی فرق پر ہے سی ریلیٹیو position and orientation of the two coils نمبر 21 کی بات کرتے ہیں alternating current instead of direct current if used in long distance electric transmission because alternating current کا استعمال ہوتا ہے alternating current کا استعمال ہوتا ہے کس کی نسبت direct current کے بجائے کیوں a میں کہا جارہ it is easy to generate b میں کہا جارہ rectification is possible c میں کہا جارہ ہے energy losses are minimum اور d میں کہا جارہ it causes few accidents تو alternating current کا استعمال ہوتا ہے direct current کے بجائے long distance transmission میں کیونکہ energy losses minimum ہوتے ہیں کیونکہ ہم voltage transformer کی مدد سے بڑھا سکتے ہیں تاکہ current کم ہو جائے اور power loss کیا ہو کم ہو direct current کو دور درہ transfer کرتے وقت energy کافی زیادہ loss ہوتی ہے تو ہمارے پاس 21 کا correct answer c ہے تو یہ ہمارے پاس chapter number 14 کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں magnetism and electromagnetism کے mcq discussion کا lecture number 1 تھا lecture number 2 میں ہم اس کے مزید mcq کو discuss کرنے جائیں گے تو اس lecture کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا thank you very much اللہ حافظ